اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می چینل چودری پرویز ڈھل لوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ویڈس ایپ گروپ کا ایک ایسا فراد شیئر کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ بھی اس فراد سے بچ سکیں دوستو پاکستان میں آج کل مختلف شہروں میں ہر فرد کے موبائل فون میں نان کسٹم موبائل ویڈس ایپ گروپ جو ہمارے گریب لڑکے اور لڑکیوں کو اپنے جال میں لانے کے لیے بنائے گئے ہیں ان گروپوں میں ایڈمن سستے موبائل اور لیپ ٹاپ اور گھڑیوں کی فوٹو سینڈ کرتے ہیں اور ساتھ میں موبائل کی قیمت ایک ہزار پے لیپ ٹاپ کی قیمت پندرہ ہزار پے اور واج کی قیمت پانچ ہزار پے بتاتے ہیں جس میں جے گریب لوگوں کو لالچ میں لاتے ہیں اور گریب لوگ لالچ میں آ کر اسے پرسنل میں ایس میس کر دیتے ہیں کہ سر مجھے جے موبائل فون چاہیے تو ایڈمن اس کو بولتا ہے کہ آپ نے اس ایزی پیسہ نمبر پر ہاف قیمت ادا کرنی ہے تو باقی قیمت پارسل کے بعد ادا کر دینا گریب آدمی خوش ہو کر اسے ہاف قیمت سینڈ کر دیتا ہے پھر ایڈمن اس کو بولتا ہے کہ آپ پانچ منٹ انتظار کریں میں آپ کا پارسل پی کرواتا ہوں اور آپ کو ٹی سی ایس کی سلپ اور پارسل کی ویڈیو بھی بھی دیتا ہوں لیکن وہ آپ کو ٹی سی ایس کی فیک سلپ بنا کر سینڈ کرے گا اور پارسل کی ویڈیو انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کو سینڈ کر دے گا اور بولے گا کہ آپ کو چوبیس گھنٹے میں پارسل پہنچ جائے گا اور ساتھ میں جے بھی بولے گا کہ آپ نے ٹی سی ایس دفتر نہیں جانا اور کہے گا کہ ٹی سی ایس والوں کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا مال نان کسٹم ہوتا ہے اور پھر وہ آگے سے نہیں بھیجتے اس لئے ہم اپنا خود کا ٹی سی ایس دفتر بنایا ہوا ہے اور ٹی سی ایس والا آپ سے خود رابطہ کرے گا پھر جب 24 گھنٹے گزرتے ہیں تو آپ کو وڈس ایپ فیک ٹی سی ایس والا ایک ایس میس کرتا ہے اور بولتا ہے کہ سار آپ کا پارسل میں لے کر آ رہا ہوں آپ مجھے ٹی سی ایس کی سلپ اور پارسل کی ویڈیو سنڈ کریں کسٹمر تو دونوں چیزیں سنڈ کرتا ہے لیکن ٹی سی ایس والا دوبارہ ایس میس کرتا ہے کہ سلپ میں سی این نمبر کراس ہے اگر آپ مجھے سی این نمبر سنڈ کریں گے تو ہی میں پارسل آپ کا آپ کے ڈریس پر لے آؤں گا کسٹمر ایڈمن کو ایس میس کرتا ہے سار مجھے سی این نمبر سنڈ کریں تو ایڈمن بولتا ہے دو منٹ انتظار کرو میں آنر سے لے کر سینڈ کرتا ہوں دو منٹ بعد ایڈمن ویسے ہی کرتا ہے کہ کسٹمر کی حاف قیمت ادا کرنے والی بکایا رہتی ہے تو آنر کہتا ہے کہ بکایا قیمت ادا کریں گے تو ہی سی این نمبر ملے گا اب غریب آدم پھر لالش میں آ کر بکایا قیمت ایزی پیسہ کر دیتا ہے پھر ایڈمن سی این نمبر سینڈ کرتا ہے تو وہ کسٹمر آگے فیک ٹی سی ایس والے کو سینڈ کرتا ہے تو آگے سے بولتا ہے کہ ادھر ابھی ہماری نان کسٹم گاڑی چیک ہو رہی ہے تو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا پھر آدھے گھنٹے بعد ٹی سی ایس والا میسج کرتا ہے کہ کسٹم والوں نے ہمارا مال پکڑ لیا ہے تو کسٹم والے ایک پارسل کا نو ہزار پے مانگ رہے ہیں تو میں آپ کو ایزی پیسہ نمبر سینڈ کر رہا ہوں اس پر قیمت ادا کر دو باقی پارسل والے لوگ بھی قیمت ادا کر رہے ہیں اور ویڈ سی ایسی کرتا ہے کہ آپ سوچو کہ آپ کسٹم ادا کر دو گے تو آپ کا ایک ہزار والا موبائل ساٹھ ہزار میں مارکیٹ میں سیل ہو سکے گا ادھر آ کر تو آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ یہ لوگ صرف آپ کے ساتھ فراد کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ پھر بھی لالج میں آ کر نو ہزار سینڈ کر دیتے ہیں پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں ایسے ویڈ سیپ گروپ چل رہے ہیں اور یہ لوگ نہ جانے کہاں سے ہیں اور آپ اگر ان سے گودام کا اڈریس پوچھو تو یہ ہر شخص آپ کو علیدہ علیدہ اڈریس بتاتا ہے زیادہ تر بلوچستان کا اڈریس کسی کو چمن بارڈر کسی کو کوئٹا کسی کو گوادر کسی کو قلعہ سیحولہ کسی کو ایران بارڈر اور یہ لوگ آپ سے بہت پیارے انداز میں بات کرتے ہیں کہ ہر شخص ان کے جال میں آسانی سے فنس جائے آئیے اس ہرارڈ کو بے نکاب کریں سب مل کر اس کام میں ہماری مدد کیجئے تاکہ قریب لوگ اس ہرارڈ سے بچ سکیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اس ہرارڈ سے بچ سکیں